لا الہ الا اللہ محمد الرسول سیرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمن میں آج ہم فتح تستر کو ڈسکس کریں گے اس زمن میں مختلف اقوال ہیں بعض کے نزدیک یہ سولہ ہجری میں فتح ہوا بعض کے نزدیک یہ انیس ہجری میں فتح ہوا بارال فتح تستر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئی اس کی تفصیلات امام تبری تاریخ تبری میں بھی لاتے ہیں کہ جب سوق الاحباس کی جنگ میں حرمزان کو شکست ہوئی اور حرقوس نے سوق الاحباس فتح کر لیا تو خود وہاں مقیم ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق انہوں نے جزا بن معاویہ کو حرمزان کے تعاقب میں بھیجا حضرت عمر نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ فتح کے بعد وہ جزا بن معاویہ کو مسرق کی طرف روانہ کریں لہذا جزا بن معاویہ حرمزان کے تعاقب میں نکلے حرمزان بھاگ کر رام حرمز کی طرف جا رہا تھا حضرت جزا بن معاویہ راستے میں دشمنوں کا صفایہ کرتے رہے تعاقے وہ شغر کے گاؤں میں پہنچیں حرمزان نے وہاں ان کا سخت مقابلہ کیا تو شغر سے حضرت جزا وردق گئے جو سرق کا شہر تھا وہ آدمیوں سے خالی ہو گیا تھا کیونکہ وہاں کے لوگ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے اس لئے انہوں نے اسے چھوڑ کر ویران کر کے باہر کی رہ لی تو یہ شہر آسانی سے قبضے میں آ گیا شہر کے قبضے میں آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عطبہ بن غزوان کو یہ خبر بھیجی گئی کہ یہ لوگ یہاں سے بھاگ گئے ہیں انہیں ہم جزیہ دینے کی دعوت دیں کہ نہ دیں اگر دیں تو پھر اس کے بعد ان کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیتے ہیں بہرحال جب اجازت مل گئی تو اسی طرح کیا گیا اور یہ لوگ واپس آ گئے اور انہوں نے جزیہ دیرا تسلیم کر لیا حضرت عمر نے جزا بن معاویہ اور حرقوس بن زہیر دونوں کو یہ تحریر کیا کہ وہ اپنے مفتوحہ علاقوں میں قیام کریں اور آگے نہ بڑھیں تاں کہ ان کے پاس کوئی دوسرا حکم حضرت عمر کی طرف سے آ جائے حضرت عطبہ کو بھی انہوں نے اسی قسم کے تحریر بھیجی لہٰذا ان دونوں نے حکم کی تعمیل کی حضرت جزا بن معاویہ نے حضرت عمر سے اجازت طلب کی کہ وہ اپنے علاقہ آباد کرنا چاہتے ہیں حضرت عمر نے ان کو اس کی اجازت دے دی تو انہوں نے نہریں کھدوائیں اور بنجر افتادہ زمینوں کو سیراب کیا جب حرمزان رام حرمز میں رہنے لگا تو احواز کی سرزمین اس کو تنگ نظر آئی کیونکہ مسلمان اس کے قریب آہاتہ تنگ کیے ہوئے تھے اس لئے لاچار ہو کر اس نے صلح طلب کی اور حرقوس اور جزا بن معاویہ سے خط و کتابت شروع کرتے ہیں حرقوس نے حضرت عمر کو اس معاملے کے بارے میں تحریر کیا حضرت عمر نے انہیں اور عطبہ کو یہ تحریر فرمایا کہ اس سے ان علاقوں کی طرف سے صلح کر لیں جو مفتو نہیں ہوئے ہیں ان میں رام حرمز تستر سوس جنڈی سابور اور مہر چان قدق شامل تھے ان پر حرمزان نے صلح کر لیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ احواز کے جو مسلم حکام تھے اپنے علاقوں پر حکومت کرتے رہے اور حرمزان ایسی صلح پر قائم رہا وہ جزیہ وصول کر کے انہیں دیتا رہا اور مسلمان اس کی حفاظت کرتے رہے جب کبھی فارس کے کرد حملہ آبت ہوتے تو مسلمان اس کی مدد کرتے اور اس کی طرف سے ان کا مقابلہ کرتے حضرت عمر نے حضرت عطبہ کو تحریر کیا کہ وہ بسرہ کی فوج میں سے دس افراد کا ایک وفت بھیجیں چنانچہ حضرت عمر کی طرف ایک وفت روانہ ہوا جس میں احنف ابن قیس بھی شامل تھے حضرت عمر نے ان سے سوالات کیے انہوں نے کہا لوگ اس حالت پر ہیں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں آپ نے فرمایا اب تم اپنے ٹھکانوں پر جاؤ آپ نے ان کے لباس پر نگاہ دوڑائی تو آپ نے ایک کپڑا دیکھا جو باہر نکلا ہوا تھا آپ نے اس کو سنگا پھر فرمایا یہ کس کا ہے حضرت عمر نے کہا میرا ہے آپ نے فرمایا یہ تم نے کتنے میں خریدا انہوں نے کہا تقریباً آٹھ دھرم اس کی قیمت بتائی حالانکہ وہ کپڑا جو ہے وہ اس سے زیادہ کا تھا بارہ کا تھا لیکن وہ ڈر گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہیں گے کہ اتنے مہنگے کپڑے پہنتے ہوں تو انہوں نے آٹھ بتا دیا تو حضرت عمر نے کہا تم چاہتے تو اس سے کم کا لباس بھی خرید سکتے تھے اور جو بچ جاتا پیسہ اسے مسلمانوں پر خرچ کرتے یہ کیا فضول خرچی بچا رکھی فضول خرچی سے بچو تم جانی اور مالی فائدہ حاصل کر سکو گے اسراف مت کرو ورنہ تمہیں جانی اور مالی دونوں صورتوں میں نقصان ہوگا اب دیکھیں حضرت کہ یہ لوگ افورٹ کر سکتے تھے اپنے پیسے سے چیزیں لے رہے تھے لیکن اگر اوپر کے لوگ مہنگے کپڑے پہنے تو نیچے کے لوگوں پر اس کا کیا اثر ہوگا یعنی جو اگر ٹاپ لیول کا جنرل ہے وہ بہت مہنگے کپڑے پہنے تو جو اس سے نیچے کا ہوگا وہ تھوڑے اپنا سٹینڈر بڑھائے گا اس سے نیچے والا تھوڑا اپنا سٹینڈر بڑھائے گا کرتے کرتے سب اپنا اپنا سٹینڈر بڑھا لیں گے لوگ سٹینڈر مینٹین کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور جو اصل مقصد حیات ہے جو زندگی کا اصل مقصد ہے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ سٹینڈر مینٹین کرنے میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نہیں چاہتے تھے کہ ان کی افواج میں ان کے عاملین میں ان کے بھیجے ہوئے حکام میں یہ سٹینڈر مینٹین کرنے والی بات آئے جو اگول ہے اس سے نہ ہٹے اس لئے آپ نے فرمایا پھر حضرت عمر نے حضرت عدبہ کو یہ خط تحریر کیا تم لوگوں کو ظلم سے بچاؤ تقوی اختیار کرو اور ڈرتے رہو ایسا نہ ہو کہ تمہاری غداری یا سرکشی کی وجہ سے تمہیں زوال آ جائے اللہ اس وقت تک تمہارے ساتھ رہے گا جب تک کہ تم اللہ کے عہد پر قائم رہو گے اس لئے تم اللہ کے عہد کو پورا کرو اور اس کے احکام کی پابندی کرو اور وہ تمہارا مددگار رہے گا اور تمہاری حمایت کرے گا حضرت عمر کو یہ اطلاع ملی کہ ہر قوس احواس کے پہاڑ پر رہنے لگے ہیں جو ایک دشوار گزار مقام ہے لوگ ان کے پاس آتے تو ہیں اور جو وہی آ سکتا ہے جو وہاں جانے کا قصد کرے کیونکہ راستہ دشوار ہے لوگوں کی عامد و رفت کم ہو گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ کا عامل ایسے راستے پر رہے جہاں پر لوگوں کی عامد و رفت مشکل ہو تو آپ نے انہیں خط لکھا کہ مجھے اطلاع ملی کہ آپ ایک ایسے مقام پر رہتے ہیں جہاں پر آنا جانا مشکل ہے آپ کو چاہیے کہ آپ میدانی علاقوں میں آ جائیں اور کسی مسلمان یا ماہدہ کرنے والے ذمہی کے لیے دشواری کا باعث نہ بنے تم ایسے شخص کی طرح کام کرو جو آخرت کو حاصل کرنا چاہتا ہو اور دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کا طالب ہو تم نیک کام میں سستی اور جلد بازی نہ کرو اس طرح تمہاری دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے سبحان اللہ یہی چیز اگر آج ہمارے منسٹرز اور بڑے بڑے اہتداروں سے لے کے چھوٹے چھوٹے اہتدار اپنے پلو سے باندھ لیں حضرت عمر کی یہ بات کہ اگر ہم نے تمہیں کوئی اہدہ دیا ہے تو بی ایکسیسبل ایک آم آدمی تم تک پہنچتا ہو سکے تم اتنے سارے مراحل کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہو کہ تم تک تو ایک آم آدمی پہنچ بھی نہیں سکتا سبحان اللہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آپ دیکھیں نا تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ جنرل میدان جنگ سے حضرت عمر کو لکھ رہا ہے کہ حضرت عمر اب کیا کروں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ساتھ ناصر ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں تمام سرحدی حکومتوں نظام کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں ساری جنگوں کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں اور ایک ایک عمر پر آپ ہدایت بھیج لیں اچھا ایسا کرو کہ فلا افسر کو فلا ڈائریکشن میں بھیج لیں یعنی ایک ایک افسر کی آپ کے پاس پروفائل ہے آپ جانتے ہیں کس کی کیا کیپیبلیٹیز ہیں کون کہاں پہ کیا کر سکتا ہے سبحان اللہ اور سوچیں کہ آپ کا نیٹرول کیا ہوگا کہ آپ کو ایک ایک بات کی خبر ہے آپ کے پاس کیا نقشے ہوں گے آپ کے پاس جو ایک مائنڈ بیٹھا ہوگا نا مدینہ منورہ میں وہ کیا مائنڈ سیٹ ہوگا سبحان اللہ یعنی ایک تھنک ٹینک ہوگا نا مدینہ میں جو ایک ایک فیصلہ مدینہ سے آ رہا ہے کوئی مواصلاتی نظام نہیں ہے کوئی سیللر نیٹورک نہیں ہے کوئی سیٹلائٹ نیٹورک نہیں ہے لیکن احکامات آ رہے ہیں ایک ایک چیز پر آپ کی نظر ہے ایک ایک بات کی آپ کو خبر ہے اور یہ نہیں کہ بس جنگ ہو گئی تو بات ختم نہیں اس کے بعد بھی آپ نظر رکھتے ہیں کون کیا کر رہا ہے پھر احکابات پھیجتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو بہارہا انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں ہم فارس پر بحری حملے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا عَلَىٰ موسیقی موسیقی